بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے ویورز آپ سب کو رمضان و مبارکہ پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی رحمت اور برکت نازل فرمائے اور ہم سب کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک ہمیں شبے قدر نصیب فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اب آپ کے ساتھ میں بہت آسان سا ایک وظیفہ آج کے دن کے لئے جمعے کے دن کے لئے شیئر کر رہی ہوں جو کہ قرآن پاک کے تیسویں بارے کی صرف تین آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جی ہاں یقین ہے نا آپ سمجھ گئے صورہ کوسر اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو کہ بیان کرنا ابھی بہت مشکل ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ صورہ کوسر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لئے صورہ کوسر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پورا فرما دیتے ہیں آج پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اثر سے پہلے دو رکعت نماز نفل حاجت کے نیت سے ادا کریں اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ صورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ صورہ کوسر اور گیارہ مرتبہ صورہ اخلاص پڑھنے جب آپ دو رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو انتیس یعنی کہ ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی نائن مرتبہ صورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے مکمل توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا سمیو یا سمیو یا سمیو کو سو مرتبہ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے اور آخر میں تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مانگیں گے اس رمضان المبارک میں ہی پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آمین سمیو آمین اللہ اللہ موسیقی